ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے ذمہ دار شہری قانون نافذ کرنے والی اداروں کی گرفت میں نہیں آئے تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ شہری ہونے کے ناتے آپ کے چند حقوق ہیں جو کہ گرفتاری کے عمل سے لے کر عدالت میں پیشی تک مستقل فعال رہتے ہیں ملک استاد شریف گردیزی خان آپ دھوکہ دہی کے الزام میں تازی رات پاکستان کی دفعہ چار سو بیس کے تحت زیرے حراست ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پولیس اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو حراست کی وجہ سے خبردار کرے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فوری وکیل تک رسائی اور اس سے مشورہ کرنا بھی آپ کا حق ہے جی جی میں فوراں آتا ہوں اگر آپ کو ایک ایسے جرم کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے جس کی سزا سزائے موت ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا معاوضہ وکیل کی خدمات مہیا کرے تفتیش کے دوران پولیس والے آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے خاموش رہنا اور جواب سے انکار کرنا آپ کا حق ہے سچ بتاؤ ورنہ ہمیں پتا ہے کہ سچ کیسے اگلوایا جاتا ہے دیکھو نا ہمیں بتا دو اور اسی میں تمہاری بیٹری ہے ناظرین یاد رکھئے یہ آپ کا دستوری حق ہے کہ آپ پر تشدد نہ ہو اس کا مطلب نہ صرف یہ ہے کہ پولیس کا آپ پر تشدد کرنا ممنوع ہے بلکہ غیر قانونی طریقے سے جمع کیا گیا ثبوت عدالت میں پیش کرنا بھی ناقابل قبول ہو سکتا ہے جناب یہ سب کیسے ہوا کسے نے آپ پر تشدد تو نہیں کیا بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات سے پرہیز کریں یاد رکھیں کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں جب عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو چار میں سے ایک چیز متوقع ہے نمبر ایک مجسٹریٹ فوری رہائی کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ گرفتاری غلط بنیادوں پر کی گئی نمبر دو وہ مزید پندرہ دن کے لیے پولیس کی تحویل میں بھی دے سکتا ہے تاکہ تفتیشی ریپورٹ مکمل کی جا سکے اور شواہد بھی نمبر تین اگر زمانت مل جائے تو تم اپنی سابقہ زندگی کی طرف لوٹ کر جا سکتے ہو جب تک کہ عدالت سے حاضری کا دوبارہ فرمان نہ ملے نمبر چار زمانت نہ ملنے کے صورت میں جیل بھی بیجا جا سکتا ہے اسے عدالتی تحویل کہتے ہیں یہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک کہ عدالت کا بلاوہ نہ آئے امید ہے کہ تمہیں بیل مل جائے گی ہم کل کمرہ عدالت میں ملیں گے مگر بیل نہیں ملی دیکھنا تو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے منصفانہ سمات کا حق آپ کو پاکستان کی تمام عدالتوں میں حاصل ہے جس میں مندرجہ زیل چیزیں آتی ہیں ایک ایک غیر جانبدار اور منصف جج کا حق دو جب تک کہ الزام ثابت نہ ہو بے قصور سمجھے جانے کا حق تین دلائل کو سمجھے جانے اور اپنی موجودگی میں ٹرائل کا حق چار اعتراف جرم نہ کرنے کا حق پانچ قانونی نمائندگی کا حق چھ ہر اقدام کا قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے لہٰذا غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا ثبوت قانون کی نظر میں ناقابل قبول ہو سکتا ہے سات پبلک ٹرائل کا حق بشرتے کے امن کے خدشات لاحق نہ ہوں شہریو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ گرفتاری سے آپ کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ جون کے تون رہتے ہیں عدلیہ کا کام ہے کہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھیں لہٰذا اپنے حقوق کو یاد رکھئے اور انصاف کی فرامی میں مددکار ثابت ہوں کیونکہ ایک باخبر شہری ایک با اختیار شہری ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ مندرجہ والا حقوق میں سے کون سا حق آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے